بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم بچپن سے مجھے مطالعہ کا شوق تھا اور میں ہمیشہ جب بچہ ہی تھا تو اس وقت کمپیرزن کرتا رہتا تھا مغربی سوسائٹی کا اور ہمارے کا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ میں ان دنوں ایک احساس سے کمتری کا شکار تھا کہ میں کہتا تھا یار یہ جتنے اچھے احلاق کے لوگ ہیں یہ مغربی سوسائٹی میں کیوں پائے جائے تو پھر ایک دن میں نے ایک ایسا واقعہ پڑھا گیا جس سے میرے یہ احساس سے کمتری ہتم ہو وہ واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اس سے پھر یہ آج کی موضوع کے مطلقہ ہے تو اس لیے وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک طالب علم کو اس میں آزم کی بڑی تلاش اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں بتاتا چلو کہ سوفیہ کرام کا ایک گروہ ہے جو اس میں آزم پر بلیو کرتا ہے یقین رکھتا ہے اس میں آزم اللہ تعالیٰ کے اسموں میں سے ایک قسم ہے اس کی مقصود ترطیب دوبرانے سے جسے برد یا وصیفہ بھی کہتی ہیں ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بندہ صاحب کرامت ہو سکتا ہے یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ ایک بندے کو اس کی اس میں آزم کی بہت تلاش تھی تو کسی بندے نے اسے بتایا کہ فلاں بزرگ کے پاس اس میں آزم ہیں آپ ان کے پاس جائیں تو سوفیہ کی یہ پوری پوری بیس بھی سال زندگی گزر جاتی تھی اس کی تلاش تو وہ بندہ جب تلاش کرتا ہو اس بزرگ کے پاس پہنچا تو ان سے جا کے ملا انہوں نے رسمی مہمانداری کے بعد پوچھا کہ بیٹا آپ کس لیے آئے ہو تو اس نے کہا جی اگر آپ میربانی فرمائیں تو مجھے پتا یہ بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ مجھے نائد فرمائیں اس نے کہا بیٹا یہ بہت آسان ہے اس میں آزم تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ کو صرف اس نے کہا جی بیس بیس سال لگ جاتے اس نے کہا نہیں صرف آپ کے مجھے چوبیس گھنٹے چاہیے تو وہ آپ کو میں اس میں آزم دے دوں گا اس نے کہا جی حکم کریں تو وہ بزرگوں نے فرمایا قرآن بقت کی بات ہے کہ آپ شہر کے دروازے میں چلے جائے پہلے آپ کو پتا کہ شہر پناہ کے ہوتا تھا اس میں تصیلوں کے درمیان ہوتا تھا تو وہ اس میں کہا کہ جیسے ہی وہ صبح دروازہ کھلیں چوب دار تو آپ نے ادھر جا کے دیکھنا ہے سارا دن جو کچھ ہوگا مجھے آ کے بتانے میں آپ کو اس میں آزم دے دوں گا انہوں نے جناب بندہ چلا گیا صبح ہوا قلعے کے دروازے کھلے شہر کے بیرونے شہر سے جو لوگ تاجر آئے انہوں نے آ کے اپنے سب نے وہ سیٹنگ کی اور وہ سمان بیچنا شروع ہو گیا اس میں ایک بڑا آتمی بھی تھا جس نے جنگل سے لکڑیاں کٹھی کی ہوئی اور وہ لے کے آیا اور اس نے وہ لکڑیاں ادھر فروسٹ کے لیے لگا شام تک اس کے جو بھی لکڑیاں اس کے پاس جو پیسے آئے تو شام کو جیسے ہی دروازہ بند ہونے لگا تو وہ اس بادشاہ کے سپائی آئے تو انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا بیچے آج اس نے کہا جی میں نے جنگل سے چند لکڑیاں کٹھی کی وہ میں نے بیچی ہیں تو میرا گزر بسر ہو جائے گا یہ میرے پاس چند سکچیں ہیں تو سپائیوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ یہ سرکاری جنگل کی لکڑیاں تھی اور تم مجرم ہو اس بزرگ کو مارا پیٹا اس سے وہ چند سکھے بھی چھین لیے اور اس کو شاید کی دیوار سے باہر پھائیں وہ بندہ یہ سارا ماجرہ تھے کہ واپس بزرگ کے پاس آیا جو کہ صاحب کشف تھے ان کو اس نے آگے بیٹھ کیا اس نے کہا جی میرے لئے کیا حکم ہے انہوں نے کہا تم نے جو بھی آج سارا دن دیکھا وہ بیان کیا اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ بیان کرنے کے بعد اس نے کہا بہت اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پھر میں آپ کو اسمیعظم دے دیتا اس نے کہا جی بہت میر بن اس نے کہا اگر میں نے آج کی بجائے اس وقت کی بجائے کل ہی تمہیں اسمیعظم دے دیا ہوتا اور یہ دیوٹی لگا دیتا کہ یہ تم نے اس شہر میں جا کے جگہ یہ وقت گزارنا ہے اور یہ نگرانی کرنی ہے تو تم نے جو آج ماجرہ سارا دیکھا تم کیا کرتے اس نے کہا جی میں بس ایسے ہاتھ لاتا تو وہ ساروں سپائیوں کے سرکل ہم ہو جاتے تو میں ان بزرگوں کو جناب مال و ذر دے دیتا اتنے بزرگ تھے وہ اتنی میند مشکل سے وہ زندگی بزار رہے تھے تو اس بزرگ نے کہا بھائی میں نے اسمیعظم اس بزرگ سے لیا جس کو کل مار پڑھ تو اس سے واقع سے سبق یہ ملتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود پرداش کر تو یہ جو میں جو ساسے کمدری میں نے شروع میں بیان کی وہ مجھے دیکھ یہ بات سن کے یہ قصہ پڑھ کے تو وہ دور ہو تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج کی مارا موضوع ہے ادم برداشت اس میں ہماری مہمان ہے ڈاکٹر نورین اکرملاٹور صاحبہ جو کہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے منسلک ہیں لائر ہیں یہ اس وقت بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ادم برداشت کا ہم میں برداشت کی کمی آگئی ہے یہ پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے پہلوں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں تو سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں ڈاکٹر صاحبہ کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ والیکم اسلام اسلام علیکم ویورز جیسے ہیں آپ سب جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ماشاءاللہ تجربہ انٹرنیشنل تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمیں میں دیکھتا ہوں ایسے افراد پاکستانی بلوحفظ کیونکہ بنیادی طور پر پاکستانی ہے تو پاکستانی چیزوں سے پاکستانی لوگوں سے بہت پیار ہے اور ہم نے نائنٹیز کا میں برونے ملکوں یورپ میں ہم جو ابتدائی دور میں لوگ آئے تھے تو ہم ظاہری طور پر مزدور تھے ہم نے ادھر مزدوریوں بغیرہ کی تو جیسے ہی کوئی آپ جیسے ملتا ہے ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں ایک پی ایچ ڈی بچے کا انٹرویو کر رہا تھا جو ادھر ملان میں پی ایچ ڈی کر رہے تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ روشن روشن چیرہ پاکستان کا سامنے لائے اس سلسلے میں آپ نے بھی آپ نے بھی میر بانی فرمائی بہت مشکور ہوں میں آپ کا آپ پہلے اپنے الفاظ میں یہ بتائیں کہ یہ ادم برداشت ہوتا کیا ہے پھر اس میں ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں دیکھیں ادم برداشت جو ہے وہ بیسیکلی تو آپ کے اندر کسی چیز کو جو ہے وہ ٹولیٹ کرنے کی کمی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سامنے کسی بھی انسان کو اس کی کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے سامنے اگر کوئی چیز مطلب اچھے طریقے سے چل رہی ہے تو آپ کے اندر ایک جو ہے وہ اگریسیونس پائی جاتی ہے کہ ایسی کیوں چیز چل رہی ہے اور آپ اگریسیو ہوتے ہیں اور آپ کی برداشت جو ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے مطلب برداشت آپ کو کسی چیز کو سہنے کی آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور فوراں آپ اس کا ریبٹل پیش کر دیتے ہیں اور اپنا مائنڈ آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے بیسیکلی تو یہی ہے ہمارے اسلام میں بھی یہی بتایا گیا کہ غصے کو پی جانا جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے لیکن ہمارے درمیان تو ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتے اور اب دن با دن تو یہ مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے تو لوگوں کے رویے باتوں کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا بیسیکلی تعاون کی کمی اتفاق کی کمی ہے جو عدم برداشت کی طرف چلی گئی ہے جی ڈرسہبہ آپ نے بڑی اچھی عوضات کی اچھا اس میں ہم اب یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ جو ہمارا عدم برداشت کا رویہ ہے یہ اجتماعی ایز ای نیشن بھی ہو گیا ہے یا ہم صرف ذاتی طور پہ ہی عدم برداشت کا اشتار ہیں میرے حیال میں تو ہم بحثیت قوم ایز ای نیشن عدم برداشت کی طرف بڑی تیزی سے گئے ہیں مجھے یاد ہے جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں تو بہت بڑا ایک بہت زبردست معاشرہ ہوتا تھا جس میں محلے کے بزرگوں کی عصت ہے حتیٰ کہ پورے گاؤں کے شہر کے بزرگوں کی عصت ہے تو یہ بچوں کو سکھائی جاتی تھیں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کام ہوتی جا رہی ہیں اور بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں تو ہم سے یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں ہم سے گلتی کہاں ہوئی آیا ہمارے والدین یعنی ہم نے تو یہ چیزیں دیکھیں ہوئی ہیں اب جو ینگ بچے ہیں جن کی اس وقت عمر بیس بچی سال ہے یہ ہم سے زیادہ جو ان کی طالرنس زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اور اس کے نالج وہ ہم سے پہتر ہیں تو بجائے کہ وہ ہم بہت بچے وہ نوجوان اچھی بننے کے یا اس سے زیادہ اچھی اچھائی کی طرف جانے کے وہ اتم پرداشتے شکار کیوں ہوگے ہیں یہ کوئی ٹیم پیریٹ کا فرق پڑا ہے یا ہم نے ان کو ٹرینڈ اچھا نہیں جی میرا یہ خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں وہ بڑا غلط رنگ کی طرف جا رہی ہیں جیسے آپ نے ابھی بڑی بات کی کہ ہمارے بچپنز میں ہم لوگ بزرگوں کی اس میں بیٹھتے تھے اور بزرگوں کو سنتے تھے اور بزرگوں کو سمجھتے تھے لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس ٹرائم پہ جو لوگ ہیں وہ بزرگوں کی بجائے پیروں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم تھا کہ بزرگوں سے سیکھیں جنہوں نے زندگی کی تجربے حاصل کیا اور وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں لیکن ہماری نسل جو ہے اور ہماری جنریشن جو ہے وہ پیروں کی چکر میں پڑ گئی ہے اور میڈیا نے ایک بڑا منفیس میں کردار ادا کیا موبائل شیوز جو فون ہیں اس کی یوزیز کے بجائے اب یوزیز ہو رہی ہے ہم لوگ وہاں سے اچھی چیزیں سیکھنے کی وجہ بری چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ سٹیٹس کو کمپیٹ کرنے کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں آگے ہیں زد میں جس کی وجہ سے یہ ادم بردار جو ہے وہ بہت نیشن وائز بہت مطلب ایکس ٹیم پہ چلی گئی ہے جی اچھا ادم اعتماد میں یہ ہم کافی اس کے آگے پہلو ہیں کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی ادم اعتماد بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے وقتوں میں بندے سیاستدان یا ہمارے جو کابرین تھے ان میں بڑا ادم اعتماد ان میں بردارش کا مادہ ہیڈ فون دے ان میں وہ بہت مادہ پایا جاتا تھا اب ہم نے اس میں بھی سیاسی جماعتوں میں بھی قائدین کی سطح پر بھی یہ بردارش کا مادہ بہت کام ہو گیا اور وہی چیز کے سفر کرتے ہوئے نیچے کارکنوں میں آگئے اور ہم بس یہ تھے ایک قوم یا پاکستانی ہم نے جو میں نام لینا بھی نہیں چاہتا مختلف جماعتوں کے مختلف نام رکھ لیتی ہیں ان کو برے ناموں سے پپارنا قرآن کا واضح حکم ہے کہ برے نام سے نام پپارو یہ ایک سفر ہی بن گیا ہے ہر جگہ کے تنظلی کا ہی سفر بن گیا ہمارے لئے یہ بلکل ایسا ہی ہے بات وہی آ جاتی نا جب سفر بزرگوں سے ہٹ کے پیروں پہ چلا گیا اور ہم سب اللہ کو مانتے ہیں آپ ابھی دیکھیں تو اگر پچاس ہزار یا دو لاکھ بھی لوگ شو دیکھ رہی ہوں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں وہ سب کہیں گے اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی کتنی مان رہے ہیں اللہ کی ہم کوئی بھی نہیں مان رہا تو جب ہم اللہ کی نہیں مان رہے ہیں ہم لوگ انہیں اپنے اپنے بت بنا لی ہیں اور ہم ان کی پرستش کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے لگ جنہا اپنی سوچ کو ہم نے ختم کر دیا لوگوں کی سوچ پہ چل رہے ہیں تو ادم برداشت اور ادم استحقام یہ چیزیں ساری تو چلیں گے ایک منٹ میں ذرا آپ کی بائیس مجھے نہیں تھی سیاری تو میں ذرا ہینٹ فریلک کا جی ٹی پی آپ مجھ کو بہتر سن پا رہی ہیں جی بلکل میں مجھے اس وقت بھی آپ کی اواز بہت کلیر آ رہی تھی سی سوری مجھے نہیں تھی آ رہی تو یہ اچھا یہ تو ہو گیا اس کے علاوہ ایک ہمیں یہ بھی میسٹی کا ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا کہ آج جب میں صبح معمول کی اپنی وہ دیکھ رہا تھا نیوز ہوئے رہا اس میں مجھے دو چیزیں نظر آئیں ایک چیز تو مجھے یہ نظر آئیں کہ میلان میں ایک پچپن سالہ بنگالی بزرگ کو بائیس اور تیس سالہ نوجوان اٹالینز نے ایک چھوٹی نہر میں پھینک پھر ایک اس سے بھی زیادہ خطر نال صورتحال میں نے دیکھی کہ جب میں نے پڑھا کہ فرانس میں بس ڈرائیور نے اتنا چار مسافر تھے ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ لگا لیں موسک کیونکہ فی الحال ابھی تک لازم ہے انہوں نے کیا کیا اس کو اتنا مارا کہ اس بچارے کی ڈیتھ ہو گی اوہ فرانس میں یہ ہوا ہے فرانس میں ہوا ہے تو یہ اس کو یہ جو روئیے آگئے ہیں پرتشدد ہے اس میں ہم اس یہ بانڈریز کو نہیں ڈال سکتے کہ یہ فارزمپل میرا پہلے اپنا حیال تھا کہ یہ تعلیم سے مطلقہ چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ برداشت کا مادہ انسان میں زیادہ آتا ہے بے شک آتا ہے لیکن یہ اس میں یہ جو یورپین لوگوں کے بھی روئیے ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں تو اس میں آیا کہ کیا جنیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ جو پرائم میں ملوث پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ایسے ہو جاتی ہیں میں اس سے زیادہ اتفاق نہیں کرتی کیونکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کے پیرنٹس جو تھے وہ کرائم میں تھے لیکن ان کے بچے بہت اچھے اور اچھے لیولز پر گئے اور انہوں نے اپنی وہ ساری چیزیں ختم کر دیں لیکن جہاں تک یہ یورپین کا بات ہے میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ آئیسولوشن کے پیریٹ میں جب یہ پینڈیمک ڈیزیز چلی ہے اس میں کافی لوگ پینک کیے ہیں بہت سارے ڈومیسٹک ویولنس بھی آئے ہیں لوگوں نے کئیوں نے جو ہے سویسائیڈ کمیٹ بھی کیا کیونکہ میں نے تقریباً اس چار پانچ مہینوں میں بہت کانسلنگ بھی کیا ڈبلیو اچو کی طرح سے تو میرا یہ خیال ہے کہ لوگ جو تھے نا وہ پینک کر گئے تھے کیونکہ سب کچھ بند ہو چکا تھا لوگوں کا روزگر نہیں تھا گھر میں لے کے روگ مطلب اس میں ان کو سیٹسفائی نہیں ہو رہے تھے یہ بھی وجہ ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ کیونکہ میں نے اٹلی میں جرمنی میں سویزر لینڈ میں دیکھا ہے اگر آپ نے ماسک نہیں پینا تو ڈرائیور جو ہوتے ہیں بس اس کے دروازے نہیں کھولتے ہیں ایون میں بھی ایک دفعہ میں نے ماسک لٹکایا وہاں تھا میں نے نہیں پینا تھا مجھے ڈرائیور نے بقاعدہ اشارے سے کہا کہ پہلے آپ ماسک پینے پھر میں اندر آنے دوں گا تو اب وہ ماسک کے بغیر اندر جا رہے تھے اور ڈرائیور نے اس طرح کہا تو میں نے ویسے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں لیکن اگر ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ہیں مطلب ہر طرف ہیں آپ کو پتا ہے سوسائیٹی میں انسان تو سب ایک جیسے ہیں پیننگ کر جاتے ہیں اور انہوں نے کس وجو ہاتھ کی بنا پر ایسا کیا یہ بھی ایک چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ کس وجو ہاتھ کے بنا پر وہ کر رہے ہیں جی 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 تو یہ چیزیں بھی ساری دیکھنے پڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پہلے سیاسی ادم برداشت کی بات کی کچھ ہمیں یہ کہہ لیں کہ میں اس کو اصل میں موضوع کو کھولتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی ادم برداشت کا آتا ہے لفظ تو ہم اس کو مذہب کی طرف لے جاتے ہیں اسی لیے میں آج سرچ اور تیاری کے ساتھ آئیں یہ جو میں نے آپ کو دوئی اورپین مسالیں دی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے یہ بلکل میں تو پہلے آپ کی بات سے متفق ہوں اور میں نے کوورٹ کے دنوں میں اس پہ پروگرام کیے ساٹھ قریبا ہر روز کہ میں نے جس میں اپنی تہین لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھئی اگر ساٹھ دن بیسے اگر کوئی تناہی میں رہے تو یورپین لیول کے مطابق تو پہلے وہ ماہرے نفسیات کے پاس جائے گا پھر معاشرے میں جائے گا لیکن کیونکہ اتنا بڑا یہ تباہی ہے تو اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم علمی ادم اعتماد میں بھی ادم برداشت میں بھی چلے گئے ہیں فار ایک زمپل میں نے ایک بات کہہ دیا ہے ٹھیک ہے میں بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ پہلی میٹنگ ہے میں بنیادی طور پہ شائر ہوں تو میں نے ایک بات یہ نصر نگار ہوں میں نے ایک بات کہہ دیا اب وہ اس کے جو اس کے مخالف میں یا اس کے مقالمے کی شکل ہم ختم کر چکے ہیں اور ہم نے اس کو ایسے ہی لے لیا جیسے ایک مخالف ہوتا ہے یعنی علمی ادم برداشت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہم مقالمے کے دور سے نکل کے بحث اور مباعثے اور یہ زد کے دور میں آگئے ہیں جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے وہ بات پتہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری تعلیمات جو اخلاقیات تھیں جو ہمیں بتائی جا رہی تھیں یہ جو میڈیا کا کردار ہے اس میں بڑا منفی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کسی بھی چینل پہ دیکھ لیں ہمیں اخلاقیات نہیں سکھائی جا رہی ہمیں منفی پہلو دکھائے جا رہے ہیں منفی پہلو سمجھائے جا رہے ہیں منفی جو سوچے ہیں وہ دی جا رہے ہیں ہمیں پوزٹیوٹی کہیں نہیں مل رہی کسی کا کوئی اچھا کام اس کو نہیں اپریشیٹ کیا جاتا لیکن برے کام پہ پچاس لوگوں کو بٹھا کے اس پہ تنقید بے تنقید ہوتی ہے لوگوں کی سوچ کو بدل دیا گیا ہے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو سن رہے ہوتے ہیں وہ وہی آگے فورڈ کر رہے ہوتے ہیں جی جی یہ میں اس سلسلے میں آپ سے یہی بزارش پہلے کر رہا تھا کہ اپنے طریقے میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے چیرے سامنے لے کے آئے جائیں جیسے پہلے سٹوڈنٹ تھے یہ بلکل ایسے ہی بات ہے کہ ہم کو اتنا وہ چیزیں نیگٹیو بتائی گئی ہیں کہ اب اس میں ہم وہ وہی چیز سننا پسند کرتے ہیں اور اسی چیز میں ہم کو داہل ہو گئے ہیں کہ ہم یہی اسی میں ہو گئے ہیں اچھا ایک سب سے جو بڑی مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے کچھ ایک قضل دکھی تو میں نے استاد کے پاس بیجی کہ آپ اس کو ذرا چیک کر تو اس نے desert تو میں نے کہا تھک ہے تو اپنے دو تین دوست تھے علمی تو وہ گفتگو ہو رہی میں نے کہا یار انہوں نے کہا میں مان گیا ہوں مجھے یہ پسند نہیں آئی تھی کہ کیونکہ یہ بڑے ہیں تو یہ مان گیا ہوں میں تو مجھے پسند ویسے نہیں آئی میری چیز بہتر تھی ادھر میں ایک دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری چیز اس لیے بہتر تھی کہ یہ تم نے پہلے ایک دفعہ کہہ دیا بات وہ تم نے لکھ لی ہے تو تم اس کو موڈیفائی نہیں کرنا چاہتے تو اس میں خود تشخیصی کی کیا ہم کیسے تشخیص کر سکتے ہیں میرا طریقہ کاری ہے کہ اچھے دوستوں میں بیٹھے تو وہ آپ کو بتا دیتے کہ آپ کیا سیجیسٹ کریں گی کہ ہم کیسے خود تشخیصی کر سکتے ہیں کہ آیا میں عدم برداشت تشکار ہو گیا ہوں یا میں اس سمت جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا دیکھیں میں سلسلے میں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنے چاہیے لیکن سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو خود کے اندر خود ہی برائی ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنی اصلاح خود کرتے ہیں تھرڈ جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جب تک ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں اٹھایا جاتا روئی ہے گا تب تک وہ نہیں سیکھتے ہیں تو میں ان میں سب سے اچھی کٹیگری یہی سمجھتی ہوں کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے کسی میں کوئی پوزٹیف چیز دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے اپنے اندر ڈھونڈے کہ آپ کے اندر یہ برائی نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں میں اپنی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں میں لوگوں کے روئیوں سے اور میں جتنی بھی سوسائٹس میں جاتی ہوں میں ان لوگوں کے جب اچھی عداد دیکھتی ہوں تو ان کو میں اپنے اندر ڈھونڈتی ہوں کہ میرے اندر وہ عادت ہے اگر نہیں ہے تو میں اڈاپٹ کرتی ہوں اور اگر میرے اندر برائی ہوتی ہے اس کے گیس تو میں اس کو ریموف کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے اور ہمیں ایسے پروگرام اویرنس چلانے چاہیے لیکن ہماری سوسائٹس اور ہمارے میڈیا پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف دیکھنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا کوئی مکہ دیا جائے یا سوچ دی جائے جی بہت زبردست اچھا جیسے کہ میں اس میں اپنے بسرچ کر رہا تھا میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ جیسے صاحب نے مسائل دے کے کہا تھا کہ جیسے بخار ہوتا ہے بخار خود کوئی بیماری نہیں ہوتی بخار آپ کا باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ انسائٹ کو اس کے پرابلم ہے پھر آپ اس کو جیسے نمونیوں سے بھی بہار ہو سکتا ہے سردر سے بھی بہار ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کافی چیز تھکن سے بھی ہو جاتا ہے تھکن سے بھی ہو جاتا ہے اسی طرح وہ سکالر کو میں بڑھا رہا تھا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ادم برداش ہے یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ کی شخصیت ویک ہے کیا ایسے ہی ہے یہ بلکل دیکھیں آپ کا mind اگر آپ کے control میں نہیں ہے اور فوراں وہ اگلے کی بات پہ react کر رہا ہے ہمیں respond کرنا چاہیے react نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ react کر رہے ہیں تو it's mean یہ کوئی abnormal سی چیز ہے normal نہیں ہے آپ respect کر سکتے ہیں accept نہ کریں لیکن ہمیں یہ basically education نہیں دی جا رہی ہے ہماری schooling سے لے کے یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ جو بات آپ کی نہیں مان رہا اس کو آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں طاقت کی زور پہ اس کو let down کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری society میں بہت بری طرح extreme پہ جا رہی ہے teachers کو مارا جا رہا ہے teachers کی respect نہیں کی جا رہی even teachers بھی جو ہے وہ بچوں پہ تشدد کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی check and balance نہیں ہے law and order نہیں ہے کسی بھی system میں آپ دیکھنے کے کہیں بھی law and order نہیں ہے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے تو ایک جنگل کا قانون بنتا جا رہا ہے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جی جی اور اسی چیز کو اگر ہم اپنے بوزو کے ایک اور گوشے کی طرف چلیں کیا بدگمانی کیا بدگمانی بھی جو بندہ اپنے اندر بدگمانی رکھتا ہے وہ بھی ادمبرداشتہ شکار ہو جاتا ہے کہ یعنی میں نے ویسی imagine کیا ہوا ہے تو جی فلاں میرا محالف ہے اس بچارے کو پتہ بھی نہیں میری کوئی بکت بھی نہیں وہ مجھے کوئی مارک بھی نہیں دیتا میری طرح متبوز میں نے خام ہائی بنایا وہ فلاں میرا محالف ہے تو میں بس وہ اس پہ سوچتا رہے تو جیسے ہی اس سے میرا کوئی امنا سامنا ہوتا ہے چھوٹی سی بات بدگمانی کبھی اس میں کوئی ہے یہ بدگمانی دیکھیں بدگمانی ایک بیسکلی نیکٹیو اپروچ ہے بدگمانی تب ہی آتی ہے جب آپ نیکٹیو اپروچ اپنے اندر زیادہ کر لیتے ہیں تو وہ بدگمانی ہو جاتی ہے تو جب آپ پوزٹیو چیزیں نہیں دیکھ رہے اور نیکٹیو چیزیں نیکٹیو ایکسپیکٹس آپ کے اندر آ رہی ہیں تو آپ بدگمان ہوں گے اور وہ چیزیں جو جب جاتی ہیں آگے جاتی ہیں تو آپ کے لیے پرابلم بنتی ہیں پھر آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتی ہیں پھر آپ حضرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حاصل سے نفرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ چیزیں ایکسٹریم پہ جاتی رہتی ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم وہ پہلے ایمیجن کر کے بیٹھے ڈاک صاحبہ آپ جو ہماری ہواتین ہیں ادھر یورپ میں ایک تو پہلی بات یہ کہ ان بیچاریوں کے پاس ایجوکیشن کے ذرائب بہت کا جی بالکل وہ پاکستان سے آتی ہیں پھر چند لوگ ہی ہیں جو اپنی وائف کو اجازت دیتے ہیں کہ ادھر تلیمی اداروں میں آپ جا کے کورسز وغیرہ کریں یا لینگوی سیکھیں ان بیچاریوں کے پاس یہ لے دے کے ایک یہی ریگ ہے میڈیم سوشل میڈیا تو اس میں آپ ہواتین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں میں کیسے برداشت کا مادہ پیدا کریں یا ان کی تربیت کے کوئی ٹپس دیں یا کوئی ان کو باتیں بتائیں اس طرح آپ نے تربیت کریں دیکھیں جیسے ہماری جو گھریلو خواتین ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ڈرامے دیکھنے پہ فلمز دیکھنے پہ اور ان چیزوں کو تھوڑا سا انجوائے کرتی ہیں تو اگر آپ اپنے یہ میڈیا پہ دیکھیں ڈرامے اور یہ چیزیں ہیں ان میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کیا ان میں ٹولرنس دکھایا جا رہا ہے کہ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ مذہب محذب بناتا ہے اور ہمیں محذب بننا ہے اور محذب اپنی نسل کو بنانا ہے ہمیں یہ چیزیں نہیں بتایا جا رہی ہیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی کا گھر کیسے خراب کرنا ہے کسی کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں بتایا جا رہی ہیں تو یہ چیزیں میں سمجھ دیوں کہ یہ بڑی غلط چیزیں ہیں اور اس کو میڈیا کو چاہیے کہ کچھ اس طرح کے پروگرام ان لوگوں کے لیے کریں کہ جن سے ان میں شعور پیدا ہو ان میں سوچ پیدا ہو کہ ہمیں بچوں کی جو ہے وہ ایڈیوکیشن کیسے کرنی ہے پیسٹک ٹریننگ کیسے کرنی ہے یہ میڈیا کا تو سو فیصدی نیگٹیو ڈول ہے آپ دیکھیں پہلی بات تو آپ بہت علیمی آفت ہے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ آپ نے کافی یورپی ممالک میں وقت گزارا آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہر سوسائیٹی میں بچوں کے پغار کلیک لادہ ہیں اب جب ہم سپر مارکٹ میں جاتے ہیں بچوں کے واش روم لادہ ہیں ان کے جو ہاتھ دونے کی ہوتی ہے وہ کم ہائٹ پہ ہوتی ہے ایک مکمل بچوں بڑے جو سٹور ہیں انہوں نے لیڈیز رکھی ہوئی ہیں جو آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو انٹرٹین کرتی ہیں بچوں کو بچوں کے کارٹون ہیں بچوں کی ٹی وی چینل ہیں اب یہ دیکھیں کتنا ظلم کی بات ہے پاکستان میں اس وقت دو سو سے اوپر چینل ہیں اور بچوں کا ایک بھی چینل نہیں بلکل بلکل کوئی ان کی ٹریننگز نہیں ہیں ایون ماں کو نہیں بتایا جاتا کہ بچوں کو بچپن سے چھوٹی سی عمر سے ان کو کیسے بات کرنی ہے ان کی سوچ کو کیسے امپروف کرنا ہے تو یہ چیزیں مطلب بڑی عجیب سی ہوتی ہیں اور میں اس میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ آپ کو شاید اس چیز کا علم ہوگا کہ جو یہودی ہیں جیوز ہیں یہ جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو یہ اپنی وائفز کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں شترنج کھیلتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھیلتے ہیں اور ان سے ٹی وی اور یہ موبائل وغیرہ لے لیتے ہیں اور ان سے صرف اور صرف گیم کھلواتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کی سوچ پر بچے کی سوچ بنتی ہے اسی لیے وہ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ گریلو معاملات وہ ایک بد کردار شہری سے اس کی وہ شخصیت بن جاتی ہے پھر ہم کس کو کہیں گے ہماری سوسائٹی اس طریقے سے سوچتی ہی نہیں ماں کو گرومڈ ہی نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے کیسے بیہیف کرنا ہے ان کو گھر کے بعد ان کو لیبرٹی نہیں ملتی ہے اپنی فیملی کو سیٹ کرنے کی ان لیبرٹی نہیں ہے ان کو ازادی نہیں ملتی یہ ایک طرح سے پورا سسٹم میرا خیال ہے کہ یہ ساری چینج ہونا چاہیے جی بلکل ایسی بات ہے میں آج دوپیر کا جب میں نے کھانا کھایا تو ہم نے بچوں کی لیمٹس رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اب یہ بھی ایک ہے جدید دور اور سال دیکھیں بچوں کی کلاسیز بغیرہ یا آن لائن ٹیچر بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لازم ہو گیا ان کے لیے ان کو کوئی نا کوئی ڈوائس الیکٹرانک آپ کو دینی پڑتی ہم نے ایک لیمٹ رکھی ہوئی ہے تو میں نے آج جب دوپیر کو کھانا کھایا تو میں نے بچوں کو کہا بھئی آپ سب ٹیبل پہ اپنے لیکٹرانک اور یہ ٹیبلٹس اور فون رکھ دو اور تھوڑی دیر ریسٹ کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریسٹ نہیں کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کوئی بک پڑھ لو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بک بھی نہیں پڑھنی میں نے کہا یہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی مامہ کے ساتھ تائم گزاریں کہ یہ اس موبائل سے نکلیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بات مان گی میری میں نے کہا میں اب ذرا ریسٹ کروں گا ایک گھنٹے بعد مجھے اٹھا رہا تو جب میں آنے لگا اپنے بیڈروم میں تو میری سب سے چھوٹی بچی جس کی عمر دس سال ہے تو کہتی دیڈی آپ بھی پھر ادھر ہی موبائل رکھ کے جائیں میں نے کہا جی میں نے کہا جی بالکل بیٹا آپ کی بات صحیح ہے اگر آپ کو میں ایک چیز لابو کر رہا ہوں تو مجھے خود بھی اس کی اتیارت کرنی چاہیے تو یہ کافی گمبیر ہے صورتحال ہے تو اس وجہ سے یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جیسے ہی ماں فرش رہے گی اور ماں کو اپنے پورے حکوب ملیں گے تو وہ ایک چیز کی چنگارتی ماں نہیں ہوگی وہ ایک مہربہ ماں ہوگی پھر وہ بچوں میں وہ لازمی بات ہے کہ وہ پرداشت کا مادہ زیادہ ہوگا بلکل ایسے اس میں ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے اس میں بھی آپ ذرا روشن ڈال دیں یہ کہتے ہیں کہ جس میں برداشت نہیں ہوتی وہ اصل میں حقیقت پسند بندہ نہیں ہوتا وہ غیر حقیقت پسند ہوتا ہے وہ فینٹسی میں رہتا ہے وہ جیسے اس کی فینٹسی کو ذرا کوئی بندہ ایسے کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں 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 اور پھر وہ لڑنا جگڑنا شروع کرتے نہیں یہ مختلف کیسز ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہے میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو گھر سے باہر سے ایک اتنی نیگٹیو چاروں طرف سے ایکسپیکٹس مل رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر برداشت کی کمی ہو جاتی ہے اس کو کوئی سیدھی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا اس کو سارے لوگ برا بلا کہنے والے ہوتے ہیں لیکن کوئی اچھا کی طرف مورنے والا نہیں ہوتا اور میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھیں جو اس طرح کے تھے اور اگر آپ نے ان کی دیریکشن ان کو مورل سپورٹ کر کے سیدھے راستے پر ڈالا ہے تو وہ بڑے کامیاب لوگ بنے ہیں تو یہ بالکل فینٹسی میں نہیں رہتے ہیں دیکھیں ہم لوگ اپنے فیوچر کو امیجن کرتے ہیں میں بھی امیجن کرتی ہوں کہ میں نے نیکس ٹو ایئرز میں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں نیکس ٹو ایئرز میں کس مقام پر جاؤں گی تو یہ بھی میری ایک فینٹسی لائف ہے سیاکو سباک جیسے مجھے ایک میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ سیاکو سباک سباک ہوتے ہیں ماضی کے سیاک ہوتا ہے آنے والا فیوچر جس کو ہم امیجنیشن کہتے ہیں امیجنیشن میں رہنا کوئی بری بات نہیں لیکن جاکتے ہوئے امیجنیشن کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے پاس سے آپ کو سبق لینا چاہیے تو اس طرح کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا نیکیال یہ صرف اور صرف ہماری سوسائٹی ارد گرد کے روئیے جو ہیں وہ انسان کو ان کے اندر ٹولرینس کی کمی پیدا کر دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم چاہت بیکار ہیں اور ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو اب ہم جو مرضی کریں جی یہ بھی آپ کا قوانٹ ویلیڈ ہے اچھا یہ جو بندے جو سوشل طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں آیا وہ بھی اس میں ان کے میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے جو نون سوشل بندے ہوتے ہیں جو تنہائی پساند ہوتے ہیں یا ایسے جن کے ایکٹیوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ نارمل بندوں والی نہیں ہیں نارمل بندوں سے مراد کہ وہ اگر آپ باہر پہ باہر سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی الکولک چیز ہو آپ کافر پینے بھی باہر پہ یعنی وہ سوشل نہیں ہوتے وہ سوشل نہیں ہوتے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو نہیں ہوتے آپ ان کو پال کریں پھر بھی وہ ایکٹیو نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کے کبھی اس چیز میں ان میں بھی ادم بردار سے زیادہ وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ یہ اس نیگٹیو چیز کی طرف چلے جاتے ہیں جی میرا فیال ہے کہ وہ نہیں ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے ان کو اعتماد نہیں دیا جاتا وہ لوگوں کا فیس کرنے سے ڈرتے ہیں یہ بیسیکلی سارے سیکلوجیکل طور پہ جو لوگ جو تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں یہ ان کے سمٹم ہوتے ہیں وہ بیچارے تنہائی پسند رہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں جا کے بات کریں گے ہمارا مزاک اڑایا جائے گا ہماری بات کو سمجھا نہیں جائے گا اور کئی ایسے لوگ ہیں کیونکہ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے کریمینل لاؤ میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بیہیو کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے ان کی کوئی ایسا پاسٹ ہوتا ہے جس پہ لوگ ان کا فن اڑا چکے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر لیتے ہیں ان کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہیں دی جاتے ہیں صحیح یہ سوسائٹی والی بات تو بالکل دکھ والی بھی ہے اور اس میں مجھ سے تو مستقبل کریم میں اس کا کوئی حال بھی نظر نہیں آرہا کہ ہم کہیں کہ یہ اس کا حال نکل آئے گا تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کیا یہ علاقہ بائز بھی ہوتا ہے کہ کچھ جیسے یورپین سکنٹری ہیں یا سکینڈینیوینز ہیں یا عرب ہیں اور ایشینز ہیں ان کے بھی کوئی میئرمنٹ ہوتے ہیں کہ یہ اس حطے کے لوگ زیادہ ٹالرنس والے ہیں اس حطے کے لوگ کم ٹالرنس والے ہیں یہ بھی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے یا یہ جرنلی ہوتی ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو سیویلائز کنٹریز ہیں ان میں ان چیزوں کو بیہیو زیادہ نارمل ہے اور جہاں پہ قانون کی عزت کی جاتی ہے وہ لوگ تھوڑا سا برداشت کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے جو اوور پاپولیشن کنٹریز ہیں جیسے ہم لوگ ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے یہ اوور پاپولیشن کنٹریز ان کی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پہ جو ہے وہ برداشت کی کمی پائی جاتی ہے مطلب سینٹیمنٹل ایک طرح سے سوسائٹی میں سینٹیمنٹل لوگ جو ہیں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو کہنا چاہوں کہ میں مذہب کے اخلاف یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کہتی لیکن مذہب ہمیں محذب بناتا ہے لیکن ہمارے کنٹریز میں اور ہمارے لوگوں نے مذہب کو جنونیت بنا دیا وہ مذہب محذب بنانے کی بجائے جنون بنا کے لوگوں میں بھڑ دیا گیا اور مذہب کے نام پہ جو ہو رہا ہے آپ کو بتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محذب طریقے سے کافروں کو بھی اپنے مطلب اخلاق سے اتنا متاثر کیا کہ وہ بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا کے جاتے تھے لیکن ہم جا کر رہے ہیں ہماری نفرت ان کو مزید دور کر رہی ہے اور ہم لوگ مزید جو ہیں اس سے دور ہو رہے ہیں اپنے مذہب سے ڈاکٹر نورین صاحبہ اس میں ایک بات میں آپ کی بات سے جزوی طور پر متفق بھی ہوں اور جزوی طور پر احتلاق بھی لگتا ہے اس کے بعد اس میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہم نے زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانا ہوتا ہے فارزمپل ہم نے ایک شوز کا جوڑا ہی لینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں سوچوں گا کہ میں نے وہ شوز کس پرپرس کے لیے لینے آیا وہ میں نے شوز واکنگ کے لیے لینے ٹینس کے لیے لینے ہائکنگ کے لیے لینے یا ریننگ کے لیے لینے تو مختلف اس میں ہم میں دس منٹ بیس منٹ سوچ کے پھر میرا ایک بجڈ ہوگا پھر اس کے مطابق میں لوں گا بلکہ یہ ادنا سی مثال ہے جب ہم اپنے شوز کے لیے اتنا وریڈ ہوتے ہیں تو ہم کو جو مذہبی رانمہ ہم نے چننا ہوتا ہے مذہبی رانمہ سمرات جسے ہم عرفیہم میں مول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے جو دینی معاملات میں اس میں اتنے غافل کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے وہ قلیم دینا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی اگر ہم یہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ بندہ جس سے ہم یہ بات پوچھ رہے ہیں وہ جامعالعظر مصر کا پڑھا ہو وہ ایم اسلامیات ہو وہ اسلامی یونیورسٹی اسلامباد کا ڈگری آفتہ ہو اگر ہم ایسے کریں گے ایسے لوگوں سے رابطے کریں گے پھر وہ یہ چیزیں بالکل منیمائز ہو جائیں گے جیسے ہمارے دین میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک تہائی حدیث کا جو علم ہے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے تو یہ ہم اگر ایسی اگر ہم یہ اس بات کو مددے نظر رکھیں کہ ان میں تنیم کا ایڈوکیشن کا یہ میار تھا کہ ہمیں حدیث کا ون تھرڈ وہ ان کے وسیلے سے ہمیں ملے ہم عورتوں کے یہ حقوق پہ نہیں ڈاکہ ڈالیں گے لیکن بعد قسمتی میں ایک دفعہ ہسپٹل گیا تو ہسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو مجھے کہتی ہے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہو لینگوچ میں میں نے کہا نہیں میری ساتھ میری وائف ہے تو یہ آپ کی مدد کر دیتی ہے بعد میں میری وائف نے آکے مجھے بتایا وہ اس نے کافی ڈلے کر دیا ہوا تھا اور اب وہ کیس بڑی پچیدہ صورتحال افتیار کر گیا تھا تو یہ دین نے تو میں نہیں کہا بلکل دین نے تو میں نہیں کہا یہ ہم لوگوں کا ایک اپنا ہی ہے اور یہ بہت بری بات ہے اور میں تو اسی بات پر سوچتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایجوکیشن ریٹ بہت لو ہے ہم میں اور پھر اس پر سوننے پر زہاگا کے لوگ کیا کہیں گے یا فلاں کیا کہے گا اس کی طرف دیکھنا اگر ہم جیسے دوسرے زندگی کے معاملات میں اچھے سے اچھی کی تلاش میں ہیں اگر ہم عالم بھی اچھا تلاش کریں تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے جی بلکل یہ بلکل آپ کی ٹھیک بات ہے لیکن ہم لوگوں میں چونکہ وہی کو کہتے ہیں اعتماد ٹولرنس کی کمی ہے اور ہم لوگ جلد جلد جو ہے وہ راتوں رات جو ہے ہم لوگ بہت کچھ کرنا جاتے ہیں ان چیزوں کو لوگ میسیوز کرتے ہیں جیسے یہ پیر اور اس طرح کے چیزیں اور وہ مطلب آپ کو غلط راستے پر لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس کے کہنے پر چلیں گے تو دس دن میں ہمیں بہت کچھ مل جائے گا وہ چیزیں لوگوں کے اعتلے کو میسیوز کرنے والی جو ہیں ان کو بھی رکا جائے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور یہ سب اسی کے حکم سے آتا ہے کوئی انسان کے پاس یہ نہیں ہے کوئی انسان کسی کے تقدیم نہیں بدل سکتا لیکن اللہ بدل سکتا ہے اپنی نیت سے ہی رکھیں محنت کریں باقی کام اس پر چھوڑ رہیں لیکن ہم انسانوں پر بھروسہ کر رہے ہیں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے وہ ہر بندے نے ایک الادہ ہی بھوت بنا لیا اور اس کی پوجہ شروع کر دیا اور اسلامی ہم انسانوں کی پر رستش کر رہے ہیں اس ٹائم جی جی ہم اس میں یہ بہت ہی آپ نے اہم بات کی اور اس میں ایک کیسے میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہماری بہنیں ہیں ادھر وہ اتنی پاکستان سے نہیں ہوتی ان بچاریوں پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کتنی سا ذمہ داری ہے ایک تو بچے کی پرورشی ایک سا فریضہ ہے اور پھر وہ خود بچاری پاکستان سے نہیں پڑی ہوئی اور ان کو فریضہ کے انجام دینا پڑا یورپین بچوں کو ٹریٹ کرنا یعنی جو بچے ادھر ہیں وہ تو یورپین ہیں ان کے ٹیچر ان کا سکول ہر چیز یورپین ہے تو یہ بھی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے معاشرے میں درار آگئی ہے جرنیشن گیپ آگیا ہے کہ بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بچوں پر توجہ نہیں دیں یا نہیں دے سکے تو وہ بچوں کا روح کسی اور طرف ہے اور والدین کا روح کسی اور طرف ہے اور دونوں کے اگر آپ مسائل سنیں تو دونوں ہی سچے ہیں بلکل ایسے اصل میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ کلتی کہیں نہ کہیں ہمارے مرد حضرات کیا جب وہ شادی کر کے پاکستان سے خواتین یہاں لاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی اب جورپ میں سیٹل ہونی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی وائف کو اتنی اجازت دیں کہ وہ اس جورپین سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو سکیں ان کے اچھے اصول سیکھ سکیں اور اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں اس طرح بچے ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں یورپین سکولز میں وہ کچھ اور سیکھ کے آتے ہیں ان کے کلچر سے کچھ اور سیکھ کے آتے ہیں گھر میں ان کو فورس اپنا کلچر اور اپنی چیزیں ان کے اوپر تھوپ دی جاتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ باقی ہو جاتے ہیں کوئی ایسے میں نے دیکھا لڑکے لڑکیاں جو ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں وہ بغاوت کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کا قصور ان بچوں کا نہیں ہے ان والدین کا ہے جنہوں نے اپنی وائف اور اپنے گھر کو انٹیگریٹ نہیں کروایا اس سوسائٹی میں جبکہ رزک آپ اس سوسائٹی سے لے رہے ہیں اپنے گھر میں اپنی اتنے مطلب سسٹم چلا رہے ہیں اسی جگہ سے لیکن آپ اس جگہ میں باہر اپنی بیویوں کو بھیجتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے باہر نہیں جانا انٹیگریٹ نہیں ہونا تو یہ سوچ بدلنی چاہیے ان کو اگر یہاں لے کے آئے ہیں تو ان کو انٹیگریٹ کروائیں جی جی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کیونکہ اگر ایک ماں کوئی جدید مسائل کا پتہ نہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو ان جدید مسائل میں کے حال میں کیسے مدد کر سکتی تو یہ ایک گاؤں سے لڑکی بیچاری اٹھ کے آکے یہاں پر بیٹھ کے کیسے کر سکتی اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا سوسائٹی ایون اس کو شہر کی زندگی کا نہیں پتا ہوتا تو وہ بیچاری ایک یورپین سوسائٹی میں آکے وہ تین چار سال تو خود ہی اپسٹ رہتی ہے کہ میں کیسے منیج کروں یہاں پر بلکل ایسا ہی ہے اور یہ جیسے کہ ایک کہہ لیں کہ ایک لائی کہہ لیں یا ایک کہہ لیں کہ یہ ایک مسد کا بات ہے کہ جو بچے اپنے گھر سے کٹے ہوتے ہیں ان کے جرائیم بغیرہ میں جانے کی ریشو ان سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو گھر میں اپنے والدین سے مضبوطی سے بندے ہوتے ہیں ہر بات اپنے گھر آکے شیئر کرتے ہیں وہ بچے جو ہے وہ محفوظ رہتی ہیں جرائیم میں جانے سے اور ایسی ائرکارٹ کرنے سے بلکل کیونکہ ان کی مصومیوں سے باہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جب ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا وہ باہر جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو میسیوز کرتا ہے اگر وہ ہی سکون ان کو گھر میں ملے ان کی بات کو سمجھا جائے ان کو پیار سے سمجھا جائے تو وہ باہر کی سوسائٹی میں کبھی بھی نہیں جائیں گے مہاں جی جاگ ساہبہ آپ سے باتیں کر کے بہت مزا آیا آپ کے بڑے بہت ہی ذاتی طور پر ایسے افراد کی تلاش میں رہتا ہوں جو آپ کی ذہنیت کے ہوں آپ کی ذہنیت سے مراد کے ایڈوکیٹڈ پرسن ہوں اور دورے جدید کے مسائل کو سمجھ سکیں ابھی میں آپ سے پہلے ایک پروگرام کر کے باگم باگا تاقائم وازدہ میں چند من لیٹ بھی ہو گیا اس میں ایک ہمارا بچہ ہے عمر فاروق پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور ہمارے بچے ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اٹلی میں میں کوشش کر کے جو ہم گفتگو کہ رہے ہیں بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ شاید ہمارے جو بڑے ہیں جو میری ایچ آپ کی ایچ کی بندے ہیں ان میں سے اسی فیصد یہ گفتگو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا گفتگو کی ہے اور کیا اس کا کتنی یہ ضروری باتیں ہیں بلکل ان کے آنے والے وقت میں کیا اس کے کونسیکوینسز ہوں گے جی ہم لوگ اس کو اسی سینس میں ابھی تک لے رہے ہیں اگر ہم نے سوشل میڈیا آن کرنا ہے تو کسی ایک پارٹی کو گالیاں دینی ہے یا ایک پارٹی کے جہ جہ کار کرنی ہے تو اس میں میں انتہائی بار بات معذرت میرے استاد کہتے ہیں کہ جب آپ ایک دو منٹ میں دو تین دفعہ مہمہ کر دو تو وہ گفتگو میاری نہیں ہوتی کہ میں نے لیکن میں کیونکہ آپ سے یہ ایک کوشش میری ہے ہم چند دوست ان کی کوشش ہے ایسے بندوں کے پروگرام کیے جائے ایسے بندے کو سامنے لائے جائے کہ جو بندے ایک میاری اور یورپین لیول کی بات کریں اور کمیونٹی کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں یہ پچھلی فضول حرکتے ہتم کریں یقین کریں وہ اس بچے نے جب بتایا کہ یہ یہ سہولتے ہیں اور سب کچھ فری ہے اور اتنا یہ گورنمنٹ اٹالیا ہرچ کرتی ہے سٹوڈنٹس پہ وہ ایک پی ایش ڈی کر چکا تھا تھائی لینڈ سے اب دوسری وہ ادھر سے کر رہا ہے ایسے ایک بچہ میڈیا میں وہ اس نے پی ایش ڈی کی ہے ہمارے بچے آ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو پرانا سٹائل ہے اس کو میں تھوڑے تبدیلی لائے جائے اس میں بہتری لائے جائے ہم لوگوں نے اب ادھر ہی رہنا ہے تو ایک اچھے اچھے سوشل میڈیا کا کردار ہم ادا کریں نہ بجائے اس کے کسی کو ذاتی تنقید اور سیاسی جماعتیں نہیں جبکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی مارسات دیجئے جیسے ہی آپ سے یقین کریں یہ کوئی ایسی بات نہیں آپ میڈیا پہ پرسن ہیں آپ نظر دوڑا بہت کام ایسے لوگ ہیں جو ان موجوات کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں جو ان موجوات کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کھولنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے تو انشاءاللہ میں آپ سے گائے بگائے وقت کی گزارش کرتا رہوں گا بہت زیادہ کام کرنے والا ہماری پاکستان کو تو میں اب یہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے پاکستان کی طرف سے تو میں نے اب نظریں اٹھا دی ہیں کیونکہ وہ ایک فضول ارکت ہوگی کہ نیٹ پہ بیٹھ کے کوئی تبدیلی نہیں آسکتی اگر ہم اگر ہم ادھر آگئے ہیں اور ہمارے بچے ادھر جا رہے ہیں اور ہمیں ان کو یہ صحیح رکھ لیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ آپ سے بگائے بگائے لیتا رہوں گا میں ٹائم اور حساس موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہے گی جبی تو اس میں کچھ میں ارز تھوڑی سی میں نے سوری آپ کو انٹرپٹ کیا اس میں میں کچھ ارز کرنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ میں خود بھی جو ہے وہ شریعہ لو میں اٹلی سے پی ایس ڈی کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ کانسٹریٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کے بچوں کو بھی کم از کم اپنے ذریعے پیغام ضرور دینا چاہیے نینہ سل کو کہ آپ خود کو اپنے اندر اتنی ایبیلٹی پیدا کریں کہ اپنی اصلاح خود کرنا شروع کریں کیونکہ وہ بھی ہمارا ملک ہے اور ہم نے واپس اسی جگہ پہ جانا ہے اور ہم ان کے لیے ایک اچھے پیغام جہاں سے بیٹھ سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے حصے کا دیا جلاتے رہیں شاید کوئی ایک بچہ یا دو بچے ہماری بات کو سن لیں اور وہ معاشرے میں لے کے آگے اس چیز کو لے کے چلیں جی میں تو آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے جس کوئی میں تو یہی یہ حال سوچ ہے کہ اگر کوئی بچے ادھر سے نکل آئیں اور ادھر سے ایجوکیٹڈ ہو جائیں شاید ہے کوئی بہتری آئی یہاں ادھر کے بھی یوتھ ہے اس پہ کچھ سوچے نہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ بچے پڑے لکھے ہیں جو سوچتے ہیں اور اس کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نورین اکرم رٹھو اور اوفیشل میرا ایک پیج ہے اور چینل ہے اس پہ میں نے اس چیز کا آغاز بھی کیا تو اگر ہم تھوڑا بہت ان کو گروم کر کے یہاں لائیں گے تو ان کو یہاں پہ آنے والی پرابلمز زیادہ فیس نہیں کرنی پڑیں گے ان میں کم از کم منٹلی طور پر 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 پیور ہوں گے کہ وہاں جا کے ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے خود کو جی 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 بالکل یہی بات ہے بالکل یہی بات ہے تو میں اپنے ناظرین سے پروگرام کے احتتام کی اجازت چاہوں گا اور میں نے ایک پروگرام میں نے ایک لیکچر سنا تھا ڈاکٹر اسرار ساہب بہت بڑے عالم دین تھے پاکستان کے تو انہوں نے پروگرام انہوں نے پروگرام کیا تھا لفظ منافق پہ اور اس کی پھر تشریح اور پھر پریڈ گینڈر کا لیکچر تھا وہ ماشاء اللہ پورے ہی لیکچر سننے کے قابل تھا لیکن مجھے ان کا احتتامیہ بڑا زبردست لگا انہوں نے کہا جی بھائی ہم نے یہ جو کیا ہے نا منافق کی تعریف اور اس کی ادات اور خواس اور اس کی نشانیاں اور یہ اس نے کہا بھائی یہ میں نے لیکچر دیا ہے آپ اپنے آپ کو صحیح کرنے یہ جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں اس کو اپنے آپ میں تلاش کریں اور اپنی اصلاح کریں یہ میں نے لیکچر یہ نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ آپ ادھر سے نکلیں آپ انگلیوں پہ گننا شروع کر دیں اس میں بھی یہ حصوصیت ہے اس میں بھی یہ بھی منافق انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے میں بہتری کے لیے لیکچر کیا ہے بگاڑ کے لیے نہیں دیا تو میرے تمام دیکھنے سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم نے بھی یہ جو پروگرام کیا ہے اس میں ہم نے یہ چیز اجاگر کرنے کی کوشش کیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے ادم برداشت اور اس ادم برداشت کے لیے اب دنیا میں بھی برداشت نہیں ہے دنیا بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں انسان بہت کچھ تو آپ جتنے بھی دیکھنے سننے والے وہ خود تشخیصی کریں کہ یہ چیزیں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی اپنی اصلاح خود کریں اپنی اصلاح کریں یہ تمام پروگرام جو کی جاتے ہیں یہ اصلاحی بنیادوں پر کی جاتے ہیں اور اس لیے کی جاتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح میں ہمارا جو حصہ ہے وہ بھی ہم ڈالتے رہیں تو بہت ہی داد صاحبہ آپ سے ملاقات کر کے بہت ہی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے بکھتے رہیں گے بہت ہی خود کرتے رہیں بہت میرے بانے تمام آزمین اور میرے پریمان کا خدا حافظ جی پاکستان زندہ خدا حافظ